اج بھی تیسری بری خبر جمع کشمیر سے دھارا تین سو ستر ہٹانے کے مدے پر سنگ نے بی جے پی سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس مدے پر جھکنے کی بجائے دیش بھر میں چرچا کرائے بھارت سالگ ہونے والے عمر عبداللہ کے بیان پر آر ایس ایس نے انہیں آلے ہاتھوں لیا ہے انشیر تین سو ستر کے قارن پر دین جمع کشمیر کا لا بکم نقصان ادھیک ہوا ہے موڈی سرکار کے پہلے ہی دن انشیر تین سو ستر پر راجی منتری جیتندری سنگ کے بیان سے کشمیر میں پیٹھے عمر عبداللہ باکھلا گئے ٹویٹ کر گھمکی دے ڈالی کی کشمیر بھارت کا حصہ نہیں رہے گا جب موڈی سرکار محض یاد بن کر رہ جائے گی تب یا تو جمع کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہوگا یا پھر انشیر تین سو ستر پر قرار رہے گا اگر آپ نئے سرے سے اس سوال کو کھولنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کر کے لائیے نا کانسٹیٹوٹ اسیمبلی حملی آپ سے بات کریں گے لیکن جہاں پہ آپ مطلب ہمارے رشتوں کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں یہ مضبوط کرنے کا طریقہ نہیں ہے یہ یہاں کے لوگوں کو اور زیادہ دور دھکیلنے کا طریقہ ہے سنگ پروکتہ رام مادھو نے عمر کے اس دھمکی کا قرارہ جواب دیا جمہو کشمیر بھارت کا حصہ نہیں رہے گا کیا عمر اسے اپنی پیترک سمپتی سمجھتے ہیں انشیر تین سو ستر رہی نہ رہے جمہو کشمیر بھارت کا بھین انگ تھا اور ہمیشہ رہے گا کیول بحث کی ایک بات کی گئی ہے بحث کرنے کے لیے کیا آپتی ہونا چاہیے سب کو بحث کے لیے تیار ہونا چاہیے اس کے اوپر آنا وستک دھمکیا دینا یہ نہیں ہے تو ہم الگ ہو جائیں گے اس پرکار کی بیان باجی اس کے پیچھے ایک راجنیتی مقصد ہی دھان میں آتا ہے راجنیتی گرمائی کو راجنیت سنگھ سنگھ مکیالے پہنچے اور سریشت سونی سے بات کی سوٹروں کی مانے تو بھاگوز نے راجنیت سے کہا کی کسی دباؤ کے آگے نہیں چھکنا ہے لیکن جلدبازی بھی نہیں کرنی ہے یہ ایک یوجنا بنا کر پورے دیش میں اس پر چرچا ہو انڈیا کے سہیوگیوں کو بھروسے میں لیا جائے ساتھ ہی مسلم سنگھنوں سے چرچا ہو اور تین سو ستر سے ہو رہے نقصان کے آنکڑے پیش کیے جائیں پورا بیواد کل پردھان منتری کاریالے میں منتری جیتیندر سنگھ کے بیان سے شروع ہوا وہ جمہو کشمیر کے ادھمپور سے سانسد ہیں جیتیندر سنگھ بعد میں بیان سے پلٹ گئے لیکن تین سو ستر پر چرچا کرانے کی بات بی جے پی کے منیفیسٹو میں بھی ہے اور خود نریندر موڈی نے جمہو کی ریلی میں اس پر بیان دیا تھا کم سے کم جمہو کشمیر میں اور پورے ہندوستان میں کیا دھارہ تین سو ستر سے یہاں کے سامان میں مانیوی کا بھلا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کی چرچا تو کم سے کم کرو آئیے اب آپ کو بتا دیں کہ انوچھے تین سو ستر کیا ہے اس کے دہت سنسد کو جمہو کشمیر کے بارے میں رکشہ ودیش ماملے اور سنچار کے وشے میں کانون بنانے کا ادھکار ہے دوسرے ماملوں میں کیندر کو راجے سرکار کانون موڈن چاہیے جمہو کشمیر پر سمویدھان کانون چھے تین سو چھپن لاغو نہیں ہوتا راشبتی کے پاس راجے کے سمویدھان کو برخواست کرنے کا ادھکار نہیں ہے بھارت کے دوسرے راجیوں کے لوگ جمہو کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتے ہیں عمر کے بیان کی انسائٹ سٹوری جمہو کشمیر میں سال کے انت میں ویدھان سبھا کے چناؤں ہیں اس بار پی ڈی پی کا پلڑا بھاری ہے ایسے میں لوگ سبھا چناؤں میں ایک بھی سیٹ نہ جیت پانے والے عمر تیم سو ستر پر سیاست کرتے دکھ رہے ہیں یتیندر شرما دلی انڈیا نیوز